گراما سیریل حسرت کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ حادی اپنے بابا سے کہتا ہے کہ مجھے ماما کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے تو یہ سنتے ساتھ ہی ارحم کہتا ہے کہ تو تم فبیحہ آنٹی کے پاس چلے جاؤ وہ بھی تو تمہاری ماما جیسی ہی ہے تو یہ سنتے ساتھ ہی حادی کہتا ہے کہ وہ ماما جیسی ہیں لیکن ماما نہیں بن سکتی وہ مجھے ماما کی طرح بلکل بھی پیار نہیں کرتی جس طرح ماما میرا خیال رکھتی تھی وہ ویسے خیال نہیں رکھتی مجھے ماما اور حریم آبی کے پاس چھوڑا ہے مجھے وہیں رہنا ہے ماما کی ساتھ رہنا ہے تو یہ سنتے ساتھ ہی ارحم کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے فبیحہ آنٹی تمہارا خیال کیوں نہیں رکھتی اور اگر وہ خیال نہیں رکھتی تو تمہیں مجھے سب کچھ بتانا چاہیے تو یہ سنتے ساتھ ہی حادی کہتا ہے کہ مجھے کچھ بھی بتانے سے فبیحہ آنٹی نے منع کیا تھا انہوں نے مجھے درائیا تھا کہ اگر میں آپ کو کچھ بھی بتاؤں گا تو وہ مجھے ماریں گی اسی لئے میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتاتا لیکن اب مجھے بس ماما کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے آپ مجھے وہیں چھوڑائیں میں ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں یہ سنتے ساتھ ہی ارحم کہتا ہے کہ میں فبیحہ آنٹی سے بات کروں گا وہ تمہارا بہت خیال رکھیں گی دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ جب حمزہ فرہین کی باتوں کو بار بار سوچ رہا ہوتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ فرہین سے زیادہ محبت اور اس سے کوئی بھی نہیں کر سکتا اور جس طرح فبیحہ نے اسے دھوکہ دیا تھا اس طرح فرہین کبھی بھی اسے دھوکہ نہیں دے گی اور کبھی بھی اسے چھوڑ کر نہیں جائے گی اسی لئے وہ اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کر ہی لیتا ہے اور فرہین کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہاری باتوں کے بارے میں سوچا اور سوچا کہ تمہیں جواب بھی دے دوں تو اس سنتے ساتھ فرہین کہتی ہے کہ اگر تمہارا جواب انکار ہے تو یہاں سے چلے جاؤ میں تمہارا انکار برداشت نہیں کر پاؤں گی تو اس سنتے ساتھ ہ ہمزہ کہتا ہے کہ پہلے میری بات تو سن لو میں تمہیں انکار کرنے نہیں بلکہ تمہاری شادی کے پروپوزر کو ایکسیپٹ کر کے یہاں جواب دینے آیا ہوں یہ سنتے ساتھ ہی فرہین کہتی ہے کہ ایکسیپٹ کر کے کیا مطلب تم کیا مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو یہ سنتے ساتھ ہی حمزہ کہتا ہے کہ ہاں میں تم سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوں مجھے احساس ہو گیا ہے کہ تم سے زیادہ محبت مجھ سے اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں کر سکتا جس طرح تم مجھے سمجھتی ہو اس طرح اور کوئی نہیں سمجھ سکتا